رکھ کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا خبر بھوپال سے ہے جہاں کلیہ سوٹ ڈیم کے تہرہ گیٹ کھولے گئے ہیں سیزن میں آٹھوی بار کلیہ سوٹ ڈیم کے گیٹ کھولے گئے بردہ ڈیم کے گیٹ کھولنے سے جلسر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو بڑی سنکھیا کے ساتھ ڈیم کو لوگ جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں تو یہ بڑی خبر بھوپال سے ہے جو کلیہ سوٹ ڈیم کے تہرہ گیٹ کھول دیے گئے ہیں بھوپال میں تیز بارش کا دور لگاتا جاری ہے اس کا نظارہ راجدانی بھوپال میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور نگن نگم کی پول ایک بار دوبارہ کھل رہی ہے جل بھراو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہو گیا ہے پوشش علاقہ راجدانی کا شہپورہ جہاں پر پرشاسن اکیڈمی ہے سارے افسر یہی پر آتے ہیں لیکن جل بھراو کی صدی دیکھیں آپ کی گاڑیاں کس طریقے سے یہاں پر جو ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے آنے میں اور گاڑیاں جو ہے بیچ بارش میں فض بھی رہی ہیں لیکن یہاں پر کتنا برا جل بھراو ہوا ہی آپ کو الگی سمجھ میں آئے گا ایک طرف شاہپورہ جھیل ہے جہاں پر جھیل کا جلستر لگاتار بڑھتا ہی جارہا ہے اور دوسری اور یہ جو جل بھراو یہاں پر ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ پر پریشانی کے دعو کی جو پول ہے وہ یہاں پر کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ راجنہ نبھوپال میں اب کہیں بھی کوئی کسی بھی طریقے کا جل بھراو نہیں ہے لیکن ہم دیکھیں گاڑیاں کتنی تیزی میں آ رہی ہیں اور سب سے زیادہ پرشانی اگر کسی کو ہو رہی ہے تو وہ دوپایاں جو واہنچالک ہیں ان کو ہو رہی ہے کیونکہ اتنی تیز بارش میں اگر وہ نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے کافی زیادہ پرشانی کا سامنا یہ چیز بنتی ہے دیکھیں سب سے زیادہ پرشانی اس میں عام جنتہ کو ہوتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے عام جنتہ جو نکلتی ہے گھروں سے چھٹی والے دن ان کو یہاں پر پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر اسی طرح تیز بارش کا دور جاری رہا تو یہ ایک جگہ نہیں ہے کئی جگہوں پر جل بھراو کی استطیتی بنتی ہوئی نظر آئے گی کامیمن کھیم چند کے ساتھ امنتہ آشی جوشی نیوز 24 بھوپال